بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم ایک امپورٹن ٹاپک کریں گے ایفیکٹ آف ویریشن آف پراپرٹیز آن دی پرفارمنس آف وی سی سائیکل یعنی کہ اگر میں اوپریٹر کا پریشر ڈیکریس کرتا ہوں تو وی سی سائیکل پہ کیا اثر پڑے گا یعنی سی او پی پہ کیا اثر پڑے گا ریفریجریشن ایفیکٹ پہ کیا اثر پڑے گا بریتنگ والیوم یا والیومیٹر کی افیشنسی پہ کیا اثر پڑے گا یا اگر میں اوپریٹر میں سوپر ہیٹنگ کروں گا تو اس سے کیا اثر پڑے گا یا اگر میں کنڈینسر میں پریشر کو انکریس کرتا ہوں تو اس سے کیا اثر پڑے گا وی سی سائیکل کی سی او پی پہ یا ریفریجریشن ایفیکٹ پہ یا والیومیٹر کی افیشنسی پہ تو اس میں تین کیسز ہیں پہلا جو کیسے وہ ہے ڈیکریز ان اوپریٹر پریشر وہ ہم ڈیٹیل میں کریں گے اب اچھا ہم ڈیکریز ان ایواپوریٹر پریشر کی طرف آتے ہیں لیکن پہلے ہم پیچ ڈائیگرام کی طرف تھوڑا دیکھتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھ لیں ون ٹو ٹو کمپریسر ورک ہے تو میں نے ون ٹو ٹو کو نام دے دیا کہ یہ ورک انپٹ ہے یا ورک آف کمپریسر ہے ٹو ٹو ٹری نارمل جو کانسٹنٹ پریشر پروسس ہے اور ون ٹو فور ٹو ون والا آپ کا بھی کانسٹنٹ پریشر پروسس ہے سو یہاں پہ پریشر پیو ٹو ہے یہاں پہ پریشر پیو ون ہے اور یہاں پہ دیکھ لیں ایچ ون مائنس ایچ فور یہ آپ کا ریفریجریشن ایفیکٹ ہے جو ایکچول ریفریجریشن ایفیکٹ ہے تو آپ کا جو ون ٹو ٹری فور یہ کیا ہے اوریجنل سائیکل ہے تو میں لکھ سکتا ہوں ون ٹو ٹو ٹری فور یہ آپ کا کیا ہے اوریجنل سائیکل اب میں اس اوریجنل سائیکل میں موڈیفکیشن کروں گا اور موڈیفکیشن کیا ہے کہ میں ایوپوریٹر کا پریشر ڈیکریز کروں گا فور ٹو ون یہ آپ کا ایوپوریٹر ہے سو یہاں پہ میں کیا کروں گا پریشر کو سلائٹلی ریڈیوز کروں گا تو پریشر جب میں ریڈیوز کروں گا پی ون سے میں نیچے آ جاؤں گا ایوپوریٹر کا جو پریشر ہے وہ پی ون ہے تو میں کیا کرتا ہوں فار اگزمپل میں اس پوائنٹ پہ آتا ہوں پی ون ڈیش پہ ڈیکریز ان ایواپوریٹر پریشر تو اب میں کیا کروں گا آپ کا جو پراسس ہے وہ اب یہ والا جائے گا کلیر ہے اچھا یہ اب آپ کا نیا پوائنٹ ون آ گیا اس کو میں نام دوں گا ون ڈیش یہ ون ہے تو اس کو میں ون ڈیش کہلوں گا اچھا جی کلیر ہے پھر اب جب ون ڈیش یہاں پہ آ گیا تو کہ اب آپ کا پوائنٹو بھی چینج ہو جائے گا پوائنٹو نیکس پوائنٹو اب آپ کا یہاں پہ شفٹ ہو جائے گا اور پی ٹو کو ہم چھڑیں گے نہیں تو اب یہ آپ کا آ جائے گا پوائنٹو ڈیش صحیح ون ڈیش سے ٹو ڈیش تک تو اب یہاں آپ دیکھ لیں یہ اب آپ کا نیا ریفریجریشن ایفکٹ آ گیا آر ای ڈیش اور یہ آپ کا نیا کمپریسر ورک آ گیا ون ڈیش سے ٹو ڈیش تک یہ اب آپ کا ون ڈیش ہے تو یہ اب آپ کا نیا ورک انپوٹ یا ورک آف دی کمپریسر آ گیا اچھا اس پروسس میں میں نے کیا کیا اوریجنلی ورک انپوٹ یہ تھا تو میں نے کیا کیا آپ اپوریٹر کا پریشر سلائٹلی ریڈیوز کر دیا جب میں نے وہ پریشر ریڈیوز کر دیا تو آپ کا جو پوائنٹ ون ہے یہ والا پوائنٹ ون تھا یہ ون ڈیش پہ شپٹ ہو گیا جب یہ ون ڈیش پہ شپٹ ہو گیا تو آپ کا نیا ریفریجریشن ایفیکت جو ہے وہ ون ڈیش آگیا اب جب آپ کا ریفریجریشن ایفیکت چینج ہو گیا اب آپ کا پوائنٹ و بھی چینج ہو جائے گا پوائنٹ و آ جائے گا یہاں پہ پوائنٹ و ڈیش پہ لیکن پیو ٹو کو چینج نہیں کرنا ہے تو یہاں پہ پیو ٹو کو چینج نہیں کرنا ہے صرف پیو ٹو کو چینج کرنا ہے یہاں پہ آپ کا ٹو ڈیش آ گیا تو اب آپ ورک انپوٹ کو دیکھ لیں یہاں پہ ون سے ٹو جو اریجنل ورک انپوٹ تھا یا ورک آف کمپریسر تھا وہ اتنا تھا اب یہ یہاں پہ دیکھ لیں زیادہ ہو گیا ون سے ٹو ڈیش پہ اب ہم دیکھیں گے کہ ریفریجریشن ایفیکٹ پہ کیا اثر پڑا ورک انپوٹ پہ کیا اثر پڑا جو میں نے یہ آپوریٹر پریشر ڈیکریز کیا اور آپ کا جو ایفیشنسی ہے والیومیٹرک ایفیشنسی ہے اس پہ کیا اثر پڑا تو پہلے میں آتا ہوں ریفریجریشن ایفیکٹ پہ کہ ریفریجریشن ایفیکٹ پہ کیا اثر پڑا تو آپ کا اریجنل جو ریفریجریشن ایفیکٹ تھا وہ تھا ایچ ون مائنس ایچ فور اور جو نیا ہے وہ ہے ایچ ون ڈیش مائنس فور تو آپ دیکھ لیں جو آپ کا پرانا والا ریفریجریشن ایفیکٹ تھا وہ زیادہ تھا یہ دیکھ لیں اور جو نیا اب آگیا ہے جو اس ایوپوریٹر کے پریشت سے وہ اب کم ہے ریفریجریشن ایفیکٹ آپ کا کیا ہے ایچ ون مائنس ایچ فور اور جو نیا آگیا آر ایڈیش ایچ ون ڈیش مائنس ایچ فور اب ترو ڈائیگرام آپ دیکھ لیں آپ کا یہ والا زیادہ ہے اور یہ والا کم ہے تو اٹ مینز کہ ریفریجریشن پہ نیگیٹیو ایفیکٹ پڑا تو ڈیکریز ان پریشر آپ کا ریفریجریشن ایفیکٹ ڈیکریز ہوگا اب ہم آتے ہیں ریفریجریشن ایفیکٹ آپ کا ڈیکریز ہو گیا ورک انپوٹ پہ آتے ہیں ورک انپوٹ کے ساتھ کیا ہوتا ہے اچھا ورک انپوٹ جو اوریجنل ورک انپوٹ یا ورک آف تی کمپریسر تھا وہ تھا آپ ڈائیگرام سے دیکھ لیں ایچ ٹو مائنس ایچ ون جو اوریجنل تھا اب یہ اتنا ہے اب جب میں نئے پہ آتا ہوں پریشر کو میں ریڈیوز کرتا ہوں تو ٹو ڈیش یہاں پہ آ جاتا ہے ورک انپوٹ کو آپ دیکھ لیں ورک ان ڈیش ایکل ٹو ایچ ٹو ڈیش مائنس ایچ ون ڈیش اب آپ کا ورک انپوٹ جو ہے وہ زیادہ ہو گیا اور ورک انپوٹ ہمیں کم چاہیے سو ڈیکریز ان پریشر آپ کا ورک انپوٹ انکریز ہو رہا ہے تو یہ بھی ایک نیگیٹیو ایفیکٹ ہے صحیح ہے اب ہم آتے ہیں کہ سی او پی پہ کیا اثر پڑتا ہے ریفریجریشن ایفیکٹ پہ بھی نیگیٹیو اثر پڑا ہے ورک انپوٹ پہ بھی نیگیٹیو اثر پڑا ہے تو اٹھ مینز کہ آپ کی سی او پی پہ بھی نیگیٹیو اثر پڑے گا آپ سی او پی کی ویلیو سی او پی کا فارمولہ کیا ہے ریفریجریشن ایفیکٹ ڈیوائیڈڈ بائی ورک انپوٹ اب اگر میں ریفریجریشن ایفیکٹ کو زیادہ کروں گا سی او پی آپ کی بڑھ جائے گی ورک انپوٹ کو کم کروں گا تو سی او پی آپ کی بڑھ جائے گی لیکن یہاں پہ کیا ہو رہا ہے آپ کا جو ریفریجریشن ایفیکٹ ہے وہ کم ہو رہا ہے تو آپ کی سی او پی کم ہو رہی ہے اور وہاں دیکھ لیں ورک انپوٹ آپ کا ہمیں کم چاہیے لیکن یہ زیادہ ہو رہا ہے تو یہاں پہ بھی سی او پی آپ کی کم ہو رہی ہے تو دونوں سے آپ کی سی او پی جو ہے وہ کم ہو رہی ہے تو جو ڈیکریز ان اوپوریٹر پریشر ہے وہ ہمیں نیگیٹیو ایفیکٹ دے رہا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ والیومیٹرک ایفیشنسی پہ اس کا کیا اثر ہے اب والیومیٹرک ایفیشنسی ہم نے فارمولا کیا تھا جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ یہ یاد رکھ لیں یہ یوز ہوگا تو والیومیٹرک ایفیشنسی کا فارمولا ہے ون پلس سی مائنس سی پی ٹو بائی پی ون ون بائی ان اب یہاں پہ دیکھ لیں پی ٹو آپ کا کیا ہے کانسٹنٹ ہے لیکن پی ون آپ کا ڈیکریز ہو گیا ہے سو پی ٹو آپ کا ہے کانسٹنٹ اور پی ون آپ کا ڈیکریز ہو گیا ہے تو آپ دیکھ لیں پی ٹو بائی پی ون تو یہ جو ٹرم ہے پی ٹو بائی پی ون والا ان ٹو ون پاور ان یہ والا ٹرم انکریز ہوگا کیوں انکریز ہوگا کیونکہ آپ کا پی ٹو کانسٹنٹ ہے اور پی ون ڈیکریز ہو رہا ہے نیچے والا ٹرم ڈیکریز ہو رہا ہے تو آپ کا سارا سارا term کیا ہے increase ہو رہا ہے اب یہ term increase ہو رہا ہے لیکن یہاں پہ دیکھ لے کے یہ term کیا ہے volumetric efficiency میں negative میں ہے تو آپ کا negative term increase ہو رہا ہے تو جب یہاں پہ negative term increase ہوگا تو آپ کی volumetric efficiency کیا ہوگی decrease ہوگی کیوں for example one plus c کی value اگر میں یہاں پہ one plus c کی value 10 ہے original یہاں پہ value 4 ہے تو آپ کی والیومیٹرک ایفیشنسی آگئی سیکس کیوبک میٹر لیکن اگر یہ ٹام انکریز ہو رہا ہے اور یہ نیگٹیو ٹام ہے فار ایکزمپل یہ انکریز ہو گیا سیون تک تو اب آپ کی والیومیٹرک ایفیشنسی آگئی تری جو کہ ڈیکریز ہو رہی ہے سو یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ یہ والا جو سارا پیو ٹو بائی پی ون ہے یہ ٹام انکریز ہو رہا ہے جو کہ نیگٹیو ہے تو نیگٹیو ٹام انکریز ہو رہا ہے تو جب میں یہاں سے نیگٹیو ٹام کو مائنس کروں گا تو آپ کی والیومیٹر کی افیشنسی ڈیکریز ہو جائے گی تو اٹھ مینز کہ جب آپ ایو اپوریٹر کا پریشر ڈیکریز کریں گے تو آپ کی والیومیٹر کی افیشنسی بھی ڈیکریز ہو گی اور جب والیومیٹر کی افیشنسی ڈیکریز ہو گی تو آپ کی جو کمپریسر ہے اس کی افیشنسی کم ہے تو سی او پی پہ اثر پڑھے گا تو اب یہاں پہ آپ دیکھ لیں ریفریجریشن ایفیکٹ بھی نیگٹیو اثر پڑھ رہا ہے جب آپ ایوپوریٹر پریشر انکریز کر رہے ہیں ڈیکریز کر رہے ہیں ورک انپوٹ پہ بھی نیگٹیو اثر پڑھ رہا ہے سی اوپی پہ بھی نیگٹیو اثر پڑھ رہا ہے اور والیومیٹرک ایفیشنسی پہ بھی اثر پڑھ رہا ہے تو اب یہ اس کی سمریتی کنکلوجن یہ ہے کہ آپ نے خیال رکھنا ہے کہ آپ کا ایوپوریٹر کا پریشر جو ہے وہ ڈیکریز نہ ہو اچھا کیس ٹو میں ہم کنڈینسر کا پریشر انکریز کریں گے اب ون ٹو تری فور آپ کا اوریجنل سائیکل ہے اوریجنل سائیکل میں اب کیا ہے کہ یہ ون ٹو فور یہ والا جو ہے یہ اب آپ کا ہے ریفریجریشن ایفیکٹ ہون مائنس ہیچ فور آپ کا آگیا ہے ریفریجریشن ایفیکٹ اور یہ آپ کا آگیا ہیچ ٹو مائنس ہیچ ون ورک انپوٹ یہ آپ کا ورک انپوٹ ہے اور یہ ریفریجریشن ایفیکٹ ہے اب ون ٹو تری فور اور آپ کا اوریجنل سائیکل ہے اب موڈیفیکیشن میں یہ کروں گا کہ میں کنڈینسر کا جو پریشر ہے وہ پی ٹو سے انکریز کر کے پی ٹو ڈیش پہ لے جاؤں گا سے یہاں پہ میں پریشر کو لے آتا ہوں پی ٹو ڈیش سو یہاں پہ آپ دیکھ لے ڈاٹڈ لائنز میں ریپریزنٹ کر دوں گا تو آپ کا تری والا جو پوائنٹ ہے وہ یہاں پہ آ جائے گا بن جائے گا تری ڈیش اور یہ ڈاٹڈ لائن میں آگے چلا جاؤں گا اور یہاں پہ یہ میں انکریز کر دوں گا تو یہ یہاں پہ آپ کا آ جائے گا ٹو ڈیش اب آپ دیکھ لیں پریشر کو جب میں نے انکریز کر دیا تو آپ کا ٹو مزید سوپر ہیٹ ہو گیا ٹو ڈیش پہ آ گیا اور آپ کا تری پوائنٹ یہاں پہ آ گیا تو اب ہم دیکھیں گے کہ ریفریجریشن ایفیکٹ پہ کیا اثر پڑا اور ورک انپوٹ پہ کیا اثر پڑا تو پہلے آپ کا ریفریجریشن ایفیکٹ یہ ہے اب میں اس پوائنٹ کو نیچے لاتا ہوں ڈاٹڈ 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 یہاں پہ دیکھ لیں یہ اب آپ کا نیا ریفریجریشن ایفیکٹ بن گیا اب پرانے والے کو دیکھ لیں اور اس کو دیکھ لیں تو اب ریفریجریشن ایفکٹ پہ نیگٹیو اثر پڑا آپ کا جو ریفریجریشن ایفکٹ ہے وہ ڈیکریز ہو گیا جب میں نے کنڈینسر کا پریشر انکریز کر دیا تو ریفریجریشن ایفکٹ آپ کا ڈیکریز ہو گیا نیکسٹ اب میں ورک انپوٹ کی طرح پاتا ہوں یہ والا پوائنٹ میں نیچے لاتا ہوں اور پوائنٹ ون سے اب میں دیکھتا ہوں تو ورک انپوٹ بھی آپ کا نیا ورک انپوٹ دیکھ لیں یہ آپ کا زیادہ ہو گیا اور ورک انپوٹ ہمیں کم چاہیے تاکہ وہ کم الیکٹریسٹی خرج کرے تو آپ کا جو ورک انپوٹ ہے وہ بھی آپ کا انکریز ہو گیا صحیح ہے ورک انپوٹ آپ کا انکریز ہو گیا ریفریجریشن ایفکٹ آپ کا ڈیکریز ہو گیا اور سی او پی کا فارمولا کیا ہے ریفریجریشن ایفکٹ ڈیوائیڈڈ بائی ورک انپوٹ اگر میں ریفریجریشن ایفکٹ کو زیادہ کروں گا سی او پی بل جائے گی یا ورک انپوٹ کو کم کروں گا تو سی او پی بن جائے گی لیکن یہاں پہ کیس ایفکٹ ہے ریفریجریشن ایفکٹ کم ہو رہا ہے تو آپ کی سی او پی کم ہو رہی ہے ورک انپوٹ زیادہ ہو رہا ہے تو آپ کی سی او پی کم ہو رہی ہے تو یہاں پہ اس سائیکل میں کیا ہو رہا ہے کہ آپ کی سی او پی جو ہے وہ کم ہو رہی ہے نیکسٹ اب میں والیومیٹرک ایفیشنسی کی طرف آ رہا ہوں والیومیٹرک ایفیشنسی کا فارمولا میں نے کیا تھا ون پلس سی مائنس سی پیو ٹو بائی پی ون پاور ون بائی ان جو کہ پولیو ٹراپک انڈکس ہے اب سیم کیس یہاں پہ بھی ہے پیو ٹو وہاں پہ کانسٹنٹ تھا لیکن پی ون ڈیکریز ہو رہی تھی اس لئے یہ ٹرم انکریز ہو رہا تھا لیکن یہاں پہ کیا ہو رہا ہے آپ کا پیو ٹو جو ہے وہ انکریز ہو رہا ہے جبکہ پی ون آپ کا کیا ہے کانسٹنٹ ہے سو پیو ٹو جب آپ کا بڑھ رہا ہے تو یہ سارا کا سارا ٹرم کیا ہے انکریز ہو رہا ہے اب یہ والا ٹرم انکریز ہو رہا ہے لیکن یہ ٹرم نیگیٹیو میں آ رہا ہے جب یہ ٹرم نیگیٹیو میں آ رہا ہے تو آپ کا والیو آپ کی جو والیومیٹرک ایفیشنسی ہے وہ اسی نیگیٹیو انکریزنگ نیگیٹیو ٹرم کی وجہ سے آپ کی والیومیٹرک ایفیشنسی ڈیکریز ہوگی میٹرک ایفیشنسی ہے وہ ڈیکریز ہو جائے گی اچھا اوہرال سمری کیا ہے کہ جب میں پریشر کو کنڈینسر میں انکریز کروں گا تو میری ریفریجریشن ایفیکٹ کم ہو جائے گی ورک انپوٹ یا ورک آپ کمپریسر زیادہ ہو جائے گا سی او پی پہ میرا نیگٹیو اثر پڑے گا سی او پی میری کم ہو جائے گی والیومیٹرک ایفیشنسی بھی کم ہو جائے گی تو کنکلوزن یہ ہے کہ آپ نے خیال رکھنا ہے کہ کنڈینسر میں آپ کا جو پی ٹو ہے وہ انکریز نہ ہو کیس تری میں اب ہم سوپر ہیٹنگ کریں گے ایفاپوریٹر میں اب یہاں پہ دیکھ لیں وان ٹو تری فور یہ آپ کا اوریجنل سائیکل ہے اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ یہ اب آپ کا پریشر ہے پریشر یہاں پہ کانسٹنٹ ہے اور یہاں پہ بھی کانسٹنٹ ہے ایفاپوریٹر میں بھی پریشر کانسٹنٹ ہے اور کنڈینسر میں بھی اس کو میں نام دوں گا پی ون اس کو میں نام دوں گا پیو ٹو اچھا ون ٹو تری فور آپ کا اوریجنل سائیکل ہے اب میں موڈیفیکیشن کیا کروں گا کہ میں سلائٹلی سوپر ہیٹ کروں گا ایفاپوریٹر میں سے میں یہاں پہ آتا ہوں میں تھوڑا سا یہاں پہ یہ ویپر میں ہے تو میں سوپر ہیٹنگ یہاں پہ کروں گا ون کو میں یہاں پہ لے آنگا ون ڈیش پہ اب یہ ون آپ کا ون ڈیش ہو گیا ٹھیک ہے جی اب تو کیا ہوگا پریشر آپ کا ون اور ون ڈیش پہ کانسٹنٹ ہے تو جو پریشر آپ کا ہے پی ون ڈیش وہ بھی کانسٹنٹ اچھا نیکسٹ میں اوپر چلا جاؤں گا اور پریشر تو ویسے ہی کانسٹنٹ ہے کنڈینسر میں تو یہاں پہ آ جائے گا یہ آپ کا نیا پوائنٹ ٹو ڈیش کلیر ہے یہاں پہ پی ٹو ڈیش ایکل ٹو پی ٹو ڈیش اوپریٹر کنڈینسر میں پریشر سیم ہے یہ آپ کا نیا پوائنٹ ون ڈیش آفٹر دی سوپر ہیٹنگ آگیا اور یہاں یہ پھر کمپریسر میں جب میں نے کمپریس کر دیا اور ٹو ڈیش آپ کا آگیا اب اوریجنل آپ کا جو ریفریجریشن ایفیکٹ ہے وہ یہ ہے ون ٹو فور آپ دیکھ لیں یہ آپ کا جو اوریجنل ریفریجریشن ایفیکٹ ہے آر ای آر ای کی ویلیو آپ کی یہ ہے اوریجنل جو ہے اور یہ اوریجنل آپ کا ون سے ٹو تک ورک انپوٹ ہے یا ورک آف دی کمپریسر ہے یہ تو آپ لوگ کو کلیر ہے نیکس جب میں نے سوپر ہیٹ کر دیا ون ڈیش تک آگیا سو فور سے ون ڈیش تک آپ کا ریفریجریشن ایفیکٹ آ جائے گا یہاں پہ آپ دیکھ لیں یہ اب آپ کا آر ای کی ویلیو ہے نیا جو آر ای کی ویلیو نہیں آر ای کی ویلیو ہے آر ای ڈیش تو اب آپ دیکھ لیں آر ای کی ویلیو آپ کی انکریز ہو گئی جب میں نے سوپر ہیٹ کر دی اوپوریٹر میں اب میں ورک انپوٹ کی طرح پاتا ہوں یہاں پہ دیکھ لیں اس ویلیو کو میں نیچے لاتا ہوں ٹو ڈیش کو ٹو ڈیش میں یہاں پہ نیچے لارہا ہوں اور ون ڈیش آپ کا یہ ہے تو یہ اب آپ کا ورک انپوٹ جو ہے نیا یہ آ جائے گا ورک انپوٹ ڈیش اب یہ ورک انپوٹ نیا آ گیا اور یہ پرانا والا ہے اب ان دونوں ویلیوز کو دیکھ لیں ہمیں کچھ اندازہ نہیں ہو رہا ہے کہ ورک انپوٹ انکریز ہو رہا ہے کہ ڈکریز ہو رہا ہے آر ای تو دائیگرام سے کلیر ہے کہ آر ای پہلے اتنا تھا اب یہ اس پوائنٹ سے یہاں تک آ گیا تو آر ای آپ کی کیا ہو رہے ہیں یہاں پہ آر ای انکریز ہو رہا ہے ریفریجریشن ایفیکٹ اب آپ کا یہاں پہ انکریز ہو رہا ہے لیکن ہم ورک انپوٹ میں کنفیوز ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ یہ اب ہمیں کلیر نہیں ہے کہ ورک انپوٹ آئے انکریز ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو اس لئے پی ایڈ ڈائیگرام سے یہ کلیر نہیں ہے تو ہمارے پاس ایک ٹی ایڈ ڈائیگرام ہوتا ہے جو ہم نے کیا ہے اب ہم ٹی ایڈ ڈائیگرام بنائیں گے اور ٹی ایڈ ڈائیگرام سے یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آیا ہے آپ کا یہ ورک انپوٹ انکریز ہو رہا ہے کہ ڈگریز ہو رہا ہے پھر ہم والیومیٹرک ایفیشنسی کے طرف آئیں گے لیکن اس سے پہلے ہم ورک انپوٹ کی طرف آئیں گے سو پہلے میں کیا کروں گا ٹی ایڈ ڈائیگرام بنائوں گا ٹی ایڈ ڈائیگرام سے پھر میں یہ نتیجہ آخص کروں گا کہ آیا ورک انپوٹ آپ کا انکریز ہو رہا ہے کہ ڈیکریز ہو رہا ہے سوپر ہیٹنگ سے اچھا یہ اب آپ کا ٹی ایڈ ڈائیگرام ہے وان ٹو ٹو کمپریسر ٹو ٹو ٹری کنڈینسر ٹو ٹو فور جو آپ کا ایکسپینشن ڈیوائس والا ہے اور فور ٹو ون آپ کا ایوپوریٹر والا ہے اب ہم سوپر ہیٹنگ کر رہے ایوپوریٹر میں تو اس کا کیا مطلب کہ میں سلائٹلی ٹی ایڈ کو کیا کر رہا ہوں انکریز کر رہا ہوں پہلے آپ کا ٹی ایڈ یہ تھا ٹی ون اب میں ٹی ایڈ کو انکریز کر رہا ہوں یہاں پہ دیکھ لے ٹی ون ڈیش پہ آ رہا ہوں ٹی ایڈ میں نے انکریز کر دیا میں اس پوائنٹ پہ آ گیا اس پوائنٹ کو میں نے نام دے دیا ون ڈیش اب ون ڈیش نام دے دیا تو یہ ٹو ڈیش یہاں پہ آ گیا اور یہ لیکن یہاں سے بھی کلیر نہیں ہے کہ ورک انپوٹ انکریز ہو رہا ہے کہ ڈیکریز ہو رہا ہے اس کے لئے ہمیں جانا پڑے گا ورک ڈن فار ڈی اوپن سسٹم جو اس کا ایکویشن ہے اب ہمیں پتہ ہے کہ جو آپ کا کمپریسر ہے یہ ایک اوپن سسٹم ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ ورک ڈن کا جو ایکویشن ہے اوپن سسٹم کے لئے وہ میں لکھ سکتا ہوں ورک ڈن فار اوپن سسٹم اس مین اوپن سسٹم وہ ہے گیما ڈیوائیڈ بائی گیما مائنس ون پی ون وی ون مائنس پی ٹو وی ٹو اب یہ ورک ڈن فار ڈی اوپن سسٹم ہے اور مجھے پتہ ہے کہ کمپریسر جو ورک کر رہا ہے وہ اٹس ورکنگ ایز اوپن سسٹم سو ورک ڈن فار ڈی اوپن سسٹم تو میں اس کو اس طرح بھی لکھ سکتا ہوں کہ ورک ڈن فار ڈی کمپریسر کیونکہ کمپریسر آپ کا اوپن ہی سسٹم ہے اچھا اور پی وی کے جگہ میں ایم آٹی لکھ سکتا ہوں تو میں لکھ سکتا ہوں گیما ڈی وائیڈ بائی گیما مائنس ون ایم آر ٹی ون مائنس ایم آر ٹی ٹو پی وی کی جگہ میں نے ایم آر ٹی ون اور ایم آر ٹی ٹو لکھا اب آپ کو پتہ ہے کہ کمپریسر میں آئیسنٹروپک پروسس ہوتا ہے یا ایڈیابیٹک یا ریورسیبل ایڈیابیٹک پروسس ہوتا ہے تو ایڈیابیٹک پروسس میں آپ کے پاس کیا ہوتا ہے ریشو اپ ٹی ٹو بائی ٹی ون ایز ایکول ٹو پی ٹو بائی پی ون ہول گیما مائنس ون ڈیوائیڈ بائی گیما تو اب میں یہاں پہ کیا کرتا ہوں ایم آر کو کامن لیتا ہوں تاکہ یہاں پہ ٹی ٹو بائی ٹی ون کوئی ریشو آ جائے تو میں لکھ سکتا ہوں گیما ڈیوائیڈ بائی گیما مائنس ون ایم آر اور میں یہاں پہ ٹی ون کو مائنس لیتا ہوں کامن لیتا ہوں یہاں پہ آ گیا ون ڈیوائیڈ بائی ٹی ٹو مائنس ٹی ون اب ون ٹو ٹو آئیسنٹروپک یا ریورسے بالی آئی ڈیابیٹک پروسٹ جو کہ ہمیں پتا ہے کہ ٹی ٹو بائی ٹی ون اس ایکول ٹو پی ٹو بائی پی ون انٹو گیما مائنس ون ن ڈیوائیڈ بائی گیما اچھا اب تو میں لکھ سکتا ہوں یہاں پہ ٹی ٹو بائی ٹی ون کی جگہ میں یہ والی ویلیو پوٹ کر سکتا ہوں ورک آف کمپریسر آپ کے پاس آ جائے گا گیما بائی گیما مائنس آر بائی آر مائنس ون ایم آر ٹی ون انٹو ون مائنس پی ٹو بائی پی ون انٹو یہ والی ویلیو ہو جائے گی گیما مائنس ون بائی گیما اب آپ دیکھ لیں ان سب ویلیوز کو دیکھ لیں یہاں پہ گیما کو دیکھ لیں پی ٹو بائی پی ون کو دیکھ لیں گیما کو دیکھ لیں یہ سب ویلیوز کیا ہے یہ بھی کانسٹنٹ ہے یہ بھی کانسٹنٹ ہے اور یہ بھی کانسٹنٹ ہے اب یہ سب ویلیوز کانسٹنٹ آگئی صرف یہاں پہ بج گیا ٹی ون یہ پیو ٹو اور پیو ون کو میں نے کانسٹنٹ کیوں لے لیا کیونکہ یہاں پہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ آپ پوریٹر میں بھی یہ پریشر کانسٹنٹ ہے کنڈینسر میں بھی پریشر کانسٹنٹ ہے سو پریشر بھی کانسٹنٹ ہے اب یہاں پہ دیکھ لیں صرف بج گیا ٹی ون اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ کا جو کمپریسر ہے ایٹ اس دی ایٹ اس آن لی دی فانکشن آب ٹیمپریچر ٹی ون ڈبیو کمپریسر میں یہ اب اس فارمولا میں دیکھ لیں یہ بھی کانسٹنٹ یہ بھی کانسٹنٹ یہ بھی کانسٹنٹ تو بج گیا آپ کا کیا ٹی ون تو میں کہہ سکتا ہوں کہ جو آپ کا ورک ورک ڈن بائی دی کمپریسر ہے ورک ڈن آن دی کمپریسر ہے یہ ایٹ اس آن لی دی فانکشن آب ٹیمپریچر تو اس کا کیا مطلب اگر میں ٹاپریچر کو انکریس کروں گا تو ورک ڈن آن دی کمپریسر انکریس ہوگا اگر تیمپریچر کو ڈکریس کروں گا تو ورک ڈن آن دی کمپریسر ڈکریس ہو جائے گا آپ ٹی ایس ڈائگرام میں دیکھ لیں میں نے ون کو ون ڈیش کر دیا اے مینس کہ میں کی رکی کر دیا ہے ٹی ون ڈیش ہے گریٹر دین ٹی ون اب جبکہ یہاں پہ ٹیمپریچر انکریس ہو چکا ہے تو جب میں temperature کو increase کروں گا تو work done on the compressor کیا ہوگا increase ہوگا so temperature کو میں increase کر رہا ہوں تو work done on the compressor کیا ہوگا وہ بھی increase ہوگا یا work input آپ کا کیا ہوگا increase ہوگا تو اب آپ دیکھ لیں جو میں نے کیا کہ refrigeration effect یہاں پہ increase ہو رہا ہے لیکن work input بھی increase ہو رہا ہے تو یہاں پہ c.o.p کو آپ دیکھ لیں یہاں پہ c.o.p کی ویلیو مجھے پتا ہے refrigeration effect divided by work input تو جب میں work input کی ویلیو کو increase کروں گا تو c.o.p کی ویلیو decrease ہوگی اور refrigeration effect کی ویلیو اگر increase کروں گا تو c.o.p increase ہوگی اچھا تو twist یہاں پہ یہ ہے کہ different refrigerants ہیں کچھ refrigerants اس طرح ہے جس طرح r12 یا کچھ اور refrigerants ہیں جس میں اس کیس میں c.o.p increase ہوگی اور امونیا یا اس طرح کے اور refrigerants ہیں ان کیس میں c.o.p decrease ہوگی یہاں پہ refrigeration effect آپ کا کیا ہے increase ہو رہا ہے تو c.o.p increase ہوگی work input بھی increase ہو رہا ہے تو اس سے c.o.p decrease ہوگی تو twist ہے کہ کچھ جو refrigerants ہیں ان کا c.o.p increase ہوگا اور کچھ refrigerants ہیں کہ ان کا c.o.p decrease ہوگا اب ہم volumetric efficiency کی طرح پاتے کے volumetric efficiency پہ آپ کا کیا اثر پڑے گا اچھا volumetric efficiency کا فارمولا کیا ہے one plus c minus c p2 divided by p1 into one by n اور اب p2 اور p1 دونوں constant ہے تو یہ سارا کا سارا term constant ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ جو آپ کا volumetric efficiency ہے وہ اب آپ کی constant آرہی ہے چاہے کچھ بھی ہو super heat ہو یا نہ ہو ٹھیک ہے تو آپ کی جو volumetric efficiency ہے وہ اس پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا اچھا سمری کیا ہے کہ یہاں پہ جب آپ super heat کریں گے تو آپ کا refrigeration effect بڑے گا جس کی وجہ سے سی او پی بڑے گی پھر super heat کی وجہ سے work input بڑے گا جس کی وجہ سے سی او پی کم ہوگی تو جنرلی میں کہہ سکتا ہوں کہ کچھ اس طرح کے refrigerants ہے جس کی سی او پی اگر میں super heat کرتا ہوں بڑتی ہے اور کچھ ایسے refrigerants ہے جس طرح NH3 تو اس کی سی او پی کم ہو جاتی ہے اور آپ کی جو volumetric efficiency ہے وہ یہاں پہ constant ہوگی اگر آپ super heat کرتے ہیں تو آپ کی volumetric efficiency پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا تو یہاں پہ conclusion یہ ہے کہ جن ریپریجرنٹس میں سی او پی بڑتا ہے ہم وہاں پہ super heat کریں گے جن میں کم ہوگا وہاں پہ ہم super heat نہیں کریں گے ہمارے کاما ہے دیویمان سی او پیدیگرنٹس میں تکنید ے میں کم ہوگی پیدیگرنٹس میں